دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے 2 ویکٹر v1 equal to 3i minus 4j and v2 equal to 3i minus j r collinear if y equal to collinear کی شرط کیا ہوتی ہے دیکھو پہلے i کا کوفشن لگ دیا 3 j کا کوفشن minus y نیچے والے i کا کوفشن 3 j کا minus 1 اور اس کا determinant کس کے کوئل لیں گے ہم 0 کے یہ multiply گیا minus 3 آگیا یہ multiply کرے plus 3y چاہے گا 3y 3 کے برابر ہوگا تو بچھو y کس کے برابر آ چاہے گا 1 کے آ چاہے گا تو اس کا ملکہ پہ ویکٹر کو لینیر کے لئے شرط کیا ہے y کس کے برابر ہوگا بیٹا 1 کے برابر ہوگا ایک مینگنیٹیوڈ آف m i plus m plus 1 j plus m minus 1 k is 2 تو m کے value چاہیے اب بچھو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے i کے کوفشن کا سکوائر plus j کے کوفشن کا سکوائر plus k کے کوفشن کا سکوائر equal to 2 اب یہاں m سکوائر ہے اس کو a plus b all square کے فارمولے سے کھولیں گے اس کو a minus b all square کے جس میں یہاں سے minus 2m اور plus 2m کٹ جائے گا یہاں سے plus 1 plus 1 2 اور 3m سکوائر اس کے بعد بچھو اسکوائرنگ both side کریں گے جس سے 3m square plus 2 equal to 4 آ چاہے گا اب یہ plus 2 ادھر لے جائے تو 3m square 2 کے برابر آ چاہے گا 3 کو ادھر لے جائے ڈیوائیڈ کر لو تو جنابی آلی یہ ہو جائے گا plus minus 2 root 3 یعنی کہ آنسر ہو جائے گا option d بہت ہی ختم نا سوالتا ہے اصل main concept یہاں ہونے لگا ہے جو یہ کینسل ہو گا ہے minus 2m plus 2m اس نے question کو آسان کر دیا باگے تو دیکھو پھر value نکلنا کوئی مشکل کام